اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقصد تب کوئی کمی رہ جائے تو اس کو بھی پوری کر دوں اب لوگ آئے ہیں سب اس میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پڑے امپریس ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنایا ہے بھئی سونے چاندی الٹا دی اس کے اوپر تو بڑا خوز محل بنا ہے تو سب نے کہا جی بچ کوئی کمی نہیں کمال کر دیا اس میں تو بلکہ ایکشتہ حسن و جمال ایسا ڈالا آپ نے ہم نے کبھی دل دماغ میں سوچے ہی نہیں ہیں تو بڑا خوش ہو رہا ہے سن کے سب تقریبا سب دیکھ چک گئے تو ایک درویش فقیر دوڑا وہاں آ رہا ہے تو آگے وہ بھی محل میں گز گیا تو لوگ ہیں بھئی کیا ہوا کہاں جا بھئی ہم محل دیکھنا بھئی کیونکہ باتشاہ نے کہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے باہر سے دیکھا اندر سے دیکھا اب سب کی نظر اس درویش میں ہیں کہ یہ بھئی یہ کیا دیکھے گا اس میں چاہلے کو خود پہنے اڑنا کا خبر نہیں ہے اس کو کیا خبر ہوگی محل میں کیا کمی ہے کیونکہ محل تو محل والے جانے کہا سار دیکھا تو دیکھنے کے بعد سروی پورا کر کے کہنا کہ اس میں دو کمی ہیں دو عیب ہیں اچھا اور وہ سب ٹھٹک گئے ہیں اب خلیفہ میدین گئے ہیں اچھا کیا کہ اس میں دو عیب ہیں کیا اس لئے یہ کام کا نہیں ہے تو بڑا حران ہوا خیر ان مذاق میں بات سمجھی کہاں ہاں بتاؤ کیا عیب ہیں تو درویش نے کہا کہ پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا یہ کبھی نہ کبھی یہ خفنا ہو جائے گا یہ اس کا بہت بڑا عیب ہے فیلیر اس کا گوہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ختم ہونے والی ان کا اچھا اور دوسرا کہ دوسرا عیب یہ ہے کہ تُو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا تُو یہ چھوڑنا پڑے گا بھلے جیتنا بھی پیسہ لگا ہے اس پہ دونوں دل پہ لگی باتیں خلیفہ میدی کے آنکھیں کھول گئیں کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی کہ درویش تُو نے تو میری آنکھیں کھول دی یہ عیب تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہ واقعی یہ تو مٹی کا گروندہ یہ تو گرنے والا ہے اور پھر ہم اس کے اندر اس کو چھوڑ کے جانے والے ہیں بنایا یوں ہے جیسے ہم نے چھوڑنا کبھی نہیں اور تُو صحیح کہتا ہے اس کو چھوڑ کے جانے والے ہیں جا کے قبر کے گڑے میں گریں گے تو انہیں صحیح کہا ایسی دل پہ چھوڑ پڑی اس پہ اعلان کر دیا کہ یہاں یتیم خانہ بنا دو میں اس میں نہیں رہوں گا تاکہ یتیم اس کے اندر رہیں گے کھائیں گے کل روز خیامت میں خدا کے سامنے تو شاید کوئی اجر قائم ہو جائے میں خود رہوں گا تو کس کام کا کیونکہ تو فنہ ہونے والا تو اصل یہ وہ حقیقت کی آنکھ ہے جو درویشوں کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے کیونکہ عارف کی آنکھ ایک اور چیز دیکھ رہی ہوتی ہے عام لوگوں نے کچھ اور دیکھا لیکن عارف کی سے اور جگہ دیکھ رہا ہے تو آج بلکل یہی سمجھے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس بادشاہ والی زندگی اور محلوں جیسے اگر گھر بھی ہوں تو یہ سوچو یہ ہماری ضرورت ہے فضیلت نہیں ہے بس یہ عارف اتنا سابق دیتا ہے یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں اچھی گاڑی ہے اچھی پوشاک ہے ظاہری طور پر محلات ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں یہ ہماری فضیلتیں نہیں ہیں فضیلتیں کس پر ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَانِ الْحَوَا کہ جو اللہ کے سامنے کل کو کھڑا ہونے سے ڈرہا اپنے نفس کو نجائد خواہشوں سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا جنت اس کا ٹھکارہ ہے یہ نظر پیدا کر لیں بس آپ کو جانا محلوں کے اندر بھی آپ جائے جنت کے مکانوں کو بھولیں گے نہیں اور پھر خدا کو یاد رکھیں گے یہ اتنا سا سبق ہے دنیا کے لذیذ کھانے کھا کے مست ہونے کے بجائے کھانے کھا کے جنت کے کھانوں کا صبر کرنے ان کی لذت کا عالم کیا ہوگا یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں مٹی سے ہوگے ان کی لذت کا عالم یہ ہے کہ ہم جو ہمیں رشاہ جاتا ہے وہ جو مشکو امبر سے بنے ان کی لذت کا عالم کیا ہوگا تو نگاہ وہاں رہے گی انشاءاللہ مومنانہ زندگی گزرے گی منزل آسان ہو جائے گی بہت امان افروز میسج ہے بہت شکریہ